بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاجی چینل آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو مائی استاجی چینل ہے یہ آپ کو بڑھ وقت اور آپ کو اٹھنٹنگ اور کنفرم کیا ہے نیوز ایجوکیشنز کے حوالے سے شیئر کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ٹوٹل کیا ہے کہ جو پاکستان ہے پاکستان میں ٹوٹل کیا ہے 29 یعنی کہ 29 بورڈ ہیں اور جو مائی استاجی چینل ہے یہ آپ کے ساتھ 29 بورڈ کی جو ایمپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ کے کمپیوٹر کے حوالے سے بھی جتنے بھی کورسیز ہیں یعنی کہ نائنٹھ ہے تینٹھ ہے فسٹیر ہے سینکڈیر ہے بی ایس ہے اور بی ایسی ہے ایڈی ایس ہے ایڈی پی ہے ان کے تمام کے جو بھی کمپیوٹر کے ریلیٹڈ کورسیز ہیں اور گیس ہیں یہ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو آج ایک ایمپورٹنٹ نیوز آئی ہے اور ایک ایمپورٹنٹ نوٹیفیکیشنز آیا ہے یہ کس بورڈ کے حوالے سے اور یہ کس طرح ہے یہ کیا ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کیا ہے آپ کے ساتھ ایک امیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں اور اگر آپ لوگ چینل کے اوپر پہلے آئے ہیں تو پلیز آپ لوگ مائی استاج چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں ویڈیو کو شیئر کر لیں تو بیٹا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل کیا ہے تیس آگست ہے اور ایک ہمارے پاس ایسا بورڈ ہے جس نے کیا ہے کہ کل تیس آگست ہو کیا ہے بڑوز منگل باوقت کیا ہے ایک بجے ریزلٹس کا الانس کر دیا ہے یعنی کہ اس نے کیا ہے ریزلٹس کا اعلان کر دیا ہے جو میٹرک کا ریزلٹس ہے یعنی کہ ایک ایسا بورڈ ہے جس کا نام کیا ہے آزاد جمہو و کشمیر انٹر میڈیئٹ و سانوی تلیمی بورڈ میر بورڈ یعنی کہ جو ہمارے پاس آزاد جمہو کشمیر ہے اس نے کیا کہ فینل جو ہے میٹرک کا ریزلٹس ہے اس کے بارے میں date announce کر دی ہے یعنی کہ ایسے بچے جنہوں نے کیا ہے کہ جنہوں نے composite امتحان دیا ہے یعنی کہ 9th اور 10th اس سے مراد کہیا ہے کہ 9th اور 10th کا ایسے بچے جنہوں نے combine یعنی کہ ایک ساتھ exam دیا ہے ان کا کیا ہے صبح کل کیا ہے 30 اگست ہے ان کا کیا ہے کل results announce کر دیا جائے گا بروز منگل ہے ایک بجے دن وہ کہہ کہ آپ لوگ بود کی ویب سائٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے نتائج بورڈ کی ویب سائٹ کیا ہے www.agkbase.edu.pk یا کیا ہے net www.agbase وہ کیا ہے یا بازریہ کیا ہے کہ آپ لوگ راو نمبر سے بھی بازریہ sms بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیز موبائل پر یعنی کہ یہ کیا ہے بیٹے آپ لوگ وارد کی sim کے اوپر بازریہ sms نہیں دیکھ سکتے وارد کی sim نہ ہو باقی بیٹے جو بھی sim ہو چاہے وہ جیز ہو چاہے وہ ٹیلی نار ہو باقی بیٹے جو بھی sim ہے وہ کیا ہے صرف کیا کہ آپ لوگ وارد کی sim کے اوپر sms نہیں دیکھ سکتے جس کا طریقہ کار یہ ہوگا یعنی کہ بیٹے آپ نے میسیج میں بڑا AJ کے لکھ کر سپیس دینے کے بعد رال نمبر لکھتے ہیں اور پھر کیا کہ آپ نے پچاس پچاس کے اوپر sms کر دینا ہے جس سے کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا رال نمبر وغیرہ اسانی سے لکھ کر کیا کہ آپ لوگ بیٹے اپنا ریزلٹس کارڈ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھا جمہو ہزار کشمیر کے ہمارے پاس تھا کہ وہ کہہ کہ جو اپنا ریزلٹس ہے یہ کیا ہے کل الانس کرنے جا رہا ہے تیس اگست کو اور ایک بجے ہو کے وہ کہہ کہ آپ لوگ sms کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ کہہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹس یعنی کہ جو بورڈ کے افیشل ویب سائٹس ہیں اس کے ذریعے بھی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس امپورٹنٹ نیوز یہی تھی جو کہہ کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئے اور جو کہہ کہ آپ لوگ میری سکرین کے اوپر بھی کیا ہے واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تھا بورڈ کی طرف سے ابھی ابھی نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آئی آف سو مجھے امید ہے آپ کے لئے پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ کو کسی کیسا ویو کیوری ہو کہیں سے آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں